بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزمے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن کی بہت زبردستی رسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ہے پنجابی چکن گریوی یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بہت مزدار بنتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آتے ہیں رسپی کی طرف ایک ہاف کپ میں نے آئیل ڈالا تھا کڑاہی میں اس میں میں نے تین درمیانے سائز کے پیاز چوب کر کے اس میں آئٹ کر دی ہیں اب ہم نے پیاز کو تھوڑا سا کھوک کرنا ہے کہ ہم نے اس کو لائٹ براؤن سی شکل میں لے آنا ہے تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کو لائٹ براؤن تک کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں لائٹ براؤن جس طرح کی ہمیں چاہیے تھے اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی 1 kg چکن تھا اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے ڈرائ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور چکن کو بھونیں گے چکن کو پکائیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تقریباً اس کو میں نے 3 سے 4 منٹ کے لئے فرائی کیا تھا یہ بہت ہی مزدار سی چکن کرے بھی بنتی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لیسن اور ہری میرچ کا پیسٹ تین چیزوں کا اکٹھا ہی میں نے پیسٹ بنا لیا تھا یہ ڈال کے تقریباً ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لئے ان کو فرائی کر لینا ہے تاکہ لیسن کے اچھی سی خوشبو آ جائے اور ادھرک لیسن جو ہے وہ بھون جائے اچھی طرح یہ دیکھیں لے ایسا ندھرک بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے آئڈ کریں گے 1 تیبل سپون میں نے اس میں آئڈ کیا ہے کورما مسالہ 1 تیسپون نمک 1 تیسپون کھوٹی ہوئی لال میرچ 1 تیسپون کالی میرچ 1 تیسپون ہالدی یہ میں نے سیمپل گھار والے مسالے یوز کی ہیں صرف 1 تیبل سپون میں نے اس میں ڈبے والا مسالہ آئڈ کیا ہے اب میں اس میں آئڈ کر دوں گی تین ٹاماٹر کا پیسٹ وہ میں اس میں آئڈ کر دوں گی اب ہم چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم تقریباً 5 سے 7 منٹ اس کو بھونیں گے تاکہ یہ دیکھیں 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے بلکل زبردست قسم کی گریوی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں آئڈ کروں گی دہی 1 cup ڈہی میں نے آئڈ کیا ہے اس میں اس کو ہم مکس کریں گے اب ہم اس کو پکائیں گے اوپر سے کور کر کے تقریباً 10 منٹ تک ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح گال جائے اور مسالہ ہمارا اچھی طرح اچھی گریوی تیار ہو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سی گریوی ہماری تیار ہو چکی ہے اور چکن بھی اچھی طرح سے گال گیا ہے بہت ہی زبردست سی ہماری چکن گریوی ریڈی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پر ہم فلیم آف کر دیں گے بہت ہی کم فلیم پر میں نے اس کو کور کیا تھا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہی ہماری چکن گریوی ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیلل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی طرح کی نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ